ہلو سٹوڈنٹ اسلام علیکم مائن ایم اس ڈاکٹر گلہسن آج ہم کیمسٹری میں آج کا جو ہمارا چپٹر نمبر 4 میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے 4.3 آج ہم لیکچر 4.3 میں سٹیڈی کریں گے بانڈیڈ الیکٹران اور نان بانڈیڈ الیکٹران تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بانڈیڈ الیکٹران کی کے بانڈیڈ الیکٹران کیا ہوتے ہیں بانڈڈ الیکٹرون کے اگر بات کی جائے تو کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل کے وہ الیکٹرون جو بانڈ فارمیشن کے لیے ٹیک پارٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں بانڈڈ الیکٹرون بولتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کسی بھی ایٹم کے ویلنس شیل کے وہ الیکٹرون جو بانڈ فارمیشن میں ٹیک پارٹ کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہم بانڈڈ الیکٹرون بولتے ہیں تو بانڈڈ الیکٹران کے ایک ایک دیفینیشن کی بات کی جائے تو اب بانڈڈ الیکٹران is an electron بانڈڈ الیکٹران ایک ایسے الیکٹران ہوتے ہیں involved chemical bond جو کس میں انوال ہوتے ہیں chemical bond میں انوال ہوتے ہیں تو اس چیز کیوں ہم کیا بولتے ہیں بانڈڈ الیکٹران بولتے ہیں تو بانڈڈ الیکٹران کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example لے لیتے ہیں ایک ہمارے پاس example آ جاتا ہے ہم water کی اگر structure کو دیکھنے ہمارے پاس ایچ ٹو آ جاتا ہے یعنی وارٹر فارمول آ جاتے ہیں اگر ہم وارٹر کے سٹریکچر کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو آکسیجن ہے نا جو ہمارے پاس کیا ہے جو آکسیجن ہے اس آکسیجن کے آوٹر موسٹ شیل میں چھے الیکٹران ہوتے ہیں دو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دو ہمارے پاس لانگ پیئر میں ہوتے ہیں اور دو ہمارے پاس ان پیئر ہوتے ہیں یعنی کہ آکسیجن کہ آوٹر موشن میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں دو ہمارے پاس لانگ پیر ہوتے ہیں اور دو ہمارے پاس ان پیر ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ایک یہاں آ جاتا ہے ایک ہائیڈروجن یہاں آ جاتا ہے یہ والا ہائیڈروجن بھی کیا کرتا ہے اپنے الیکٹرون شیئر کر رہا ہے یہ والا بھی ہائیڈروجن اپنے الیکٹرون شیئر کر رہا ہے اور جب یہ والا ہائیڈوجن اور یہ والا ہائیڈوجن دونوں طرف سے یہ بھی ہائیڈوجن اپنے الیکٹران شیئر کرے گا وہ بھی الیکٹران اپنے شیئر کرے گا تو اس چیز کو ہم کیا بولیں گے بانڈیڈ الیکٹران یعنی کہ کسی بھی ایلیمنٹس کو اگر ہم ایٹمز کو لیتے ہیں اس ایٹمز کے سائیڈ میں سے یعنی یہاں سے بھی الیکٹران شیئر ہو رہے ہیں یہ بھی الیکٹران شیئر کر رہا ہو اور دونوں طرف سے جب الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بانڈیڈ الیکٹرون یعنی کہ وہ بانڈیڈ ہوا ہوا ہے مطلب کہ یہاں سے بھی بانڈ ہوا ہے الیکٹرون یہاں سے بھی شیئر ہو رہے ہیں یہاں سے بھی الیکٹرون شیئر ہو رہے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں بانڈیڈ الیکٹرون اور نان بانڈیڈ الیکٹرون کیا ہوتے ہیں نان بانڈیڈ الیکٹرون جو مطلب کے انرشل میں ہو جو ہمارے انرشل میں ہوتے ہیں ہمارے انرشل ہوتے ہیں انرشل کے اندر جو بھی ایلیمنٹس یا جو بھی چیز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں مطلب کہ انباؤنڈڈ الیکٹرون یعنی کہ جو ہمارے انر شیل میں ہوتے ہیں وہ انباؤنڈڈ ہوتے ہیں اور جو ہمارے آوٹر شیل میں الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں باؤنڈڈ الیکٹرون ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کونسپٹ ہو گیا